ایک نوجوان شادی کی پہلی رات دیر تک گھر نہیں آیا ماں بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کب آئے گا ماں کی خواہش تھی کہ میں اور نئی دلہن اور بیٹا ایک کٹھا کھانا کھائیں جتنی دیر ہوتی جاتی ماں کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہتا سردی کا موسم تھا اور ماں کی عمر بھی زیادہ تھی ماں کی سردی جب حد سے بڑھ جاتی تو پانچ منٹ کے لیے کمرے جاتی تھی اور پھر واپس ہو جاتی تھی ایک دفعہ جب ماں کمرے میں چلی گئی تو بیٹے نے بازار سے اچھا کھانا لیا اور اس کھانے کی وجہ سے لیٹ بھی ہوا تھا بیٹا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیوی کو کہا کہ میں بازار سے آپ کے لیے اچھا کھانا لیا ہوں بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ کی ماں نے بھی روٹی نہیں کھائی میں ماں کو بلاتی ہوں تاکہ کھانا بھی کھائیں اور انہیں معلوم بھی ہو جائے کہ ان کا بیٹا گھر آ گیا ہے بیٹے نے کہا کہ چھوڑو ماں کو ہم دونوں کھانا کھا کے پھر ماں کو دے دیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ میں آیا ہوں بیوی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے اگر آپ کچھ ہیں تو وہ ماں کی وجہ سے ہی ہیں اور میں اگر آپ کی بیوی ہوں تو یہ بھی آپ کی ماں کی وجہ سے ہوں بہرحال بیٹے کا اصرار تھا کہ پہلے کھانا ہم دونوں کھا لیں پھر ماں کو دیں بیوی نے جب دیکھا کہ یہ انسان نما جانور ہیں تو فوراں کہا کہ مجھے تلاک دے دو میں جانور کے ساتھ نہیں رہ سکتی ماں باہر گیٹ کے پاس کھڑی تھی بیٹے کا انتظار کر رہی تھی ماں نے جب کمرے میں دلہ اور دلہن کی شور سنی تو حیران ہو گئی کہ بیٹا کب آیا اور یہ شور کیوں ہے بہرحال جب ماں کمرے کے قریب پہنچ رہی تھی تو دونوں میاں بیوی کے راستے الگ الگ ہو چکے تھے بیوی نے اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کر لی اور بوڑھی ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْحْرَاجِعُونَ اس بوڑھی ماں کے بیٹے نے بھی کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کی تیس یا پینتیس سال کے بعد یہ عورت حج کرنے جا رہی تھی اپنے پانچ فرما برداش اور بہت مالدار لیکن ماں کے غلاموں کی طرح قافلے کی شکل میں جا رہے تھے راستے میں ایک فقیر بدحالات میں بھیق مانگ رہا تھا جب عورت نے دیکھا تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس بندے کو بلاؤ بیٹوں نے فقیر کو بلائیا عورت نے جب قریب سے دیکھا تو خود جا کے فقیر کو کان میں کہا کہ کیا ماجرہ ہے آپ بھیق مانگتے ہیں فقیر نے کہا کہ ساری عمر بہت پیسہ کمایا ابھی جب بڑھا ہوا ہوں تو بیٹوں نے گھر سے نکال دیا ہے اور ابھی مزدوری نہیں کر سکتا تو مجبور ہو کر بھیق مانگ رہا ہوں عورت نے کہا کہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں آپ کو اپنے عمل کی سزا مل گئی اور الحمدللہ اور مجھے اپنے عمل کی جزا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جو لوگ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ان کا کہا مانتے ہیں اور ان کے حکم پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ عزوجل ان کو زندگی میں بہت ساری کامیابیاں عطا کرتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ